بینظر مہدی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ڈاکٹر عملان فاروق کی زندگی کی جو انہوں نے جہد کی ہے جو انہوں نے زندگی میں اپنی جو محنت کی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ رپورٹ بھی آپ تک پہنچا سکے اکیلے سفر کا آغاز کرنے والے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے جب منزل کی جانب قدم بڑھایا تو ان کے اولین ساتھیوں میں ڈاکٹر عمران فاروق سر فہرس تھے اسی لئے ڈاکٹر عمران فاروق کی جدائی الطاف حسین کے لئے ناقابل برداش ہے ڈاکٹر عمران فاروق کی ناگہانی موت نے صرف ایمکی ایم کے قائد ہی کو نہیں نڈھال کر دیا بلکہ سنہرے مستقبل کے لئے ایک ساتھ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے والے ڈاکٹر فاروق ستار بھی مرہوم کی والدہ سے ملے تو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے ایک دوس کے ساتھ میڈیکل کالج کے دنوں کی یاد تازہ کرنے کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ آج نیوز کی ٹیم کے حمرہ یادوں کے سفر پر نکل پڑے آج ہم گامزند ہیں یادوں کے ایک سفر کے جانب ہم ایک سیاسی رہنما کو نہیں ایمکیو ایم کراپتہ کمیٹی کے کنوینئر کو نہیں بلکہ ایک دوست کو ماضی کے دریچوں سے تلاش کرنے جا رہے ہیں اور اس درس کا جہاں پہنچے جہاں مستقبل کے یہ مسیحہ تعلیم حاصل کرتے تھے چھتھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سدیس جہاں تم چلے گئی چھتھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سدیس جہاں تم چلے گئی چھتھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سدیس جہاں تم چلے گئی آج بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم اسی طرح فرس پروفیشنل کی کلاس اٹینگ کرنا اس دل پہ لگا کے ٹھیس جانے وہ ایم کیو ایم کے مقتول رہنما کے قاتل کی تلاش میں برطانوی حکومت نے اڑی چوٹی کا زور لگا دیا جب ایک سراخ نہ مل سکا تو وہ عذیتناک وقت بھی آ گیا ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ نے انتہائی بیبسی کے عالم میں عوام سے قاتلوں کو تلاش کرنے کی اپیل کی قاتلوں کا سراخ تو نہ مل سکا لیکن اٹھالیس دن بعد مقتول کی میت برسہ کے حوالے کر دی گئی لندن کے اسلامیک سینڈر میں چار نومبر کو متحدہ کے مرہوم کنمینئر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی وہ وقت کسی باپ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے جب باپ جوہ بیٹے کی قبر کا انتخاب کرے فاروق احمد کو بھی ضعیفی میں اس قڑے امتحان سے گزرنا پڑا اور جد و جہت آزمائش اور قربانیوں کی یہ داستان اس مقام پر آ کر اقتدام پذیر ہو گئی بے نظیر مہدی آج نیوز کراچی